اسرائیل کا حماس کے القسام برگیٹ کے سربراہ کے گھر پر حملہ سپریم کمانڈر محمد الزیف کے والد بھائی بھتیجے اور پوتی شہید اسرائیلی جاہیت سے جانبھاق فلسطینیوں کی تعداد نو سو سے بڑھ گئی زخمیوں کی تعداد ساڑھے چار ہزار تک جا پہنچی غزہ پر ممباری میں ممنوع سفید فوس فورس کے استعمال بھی شروع کر دیا فلسطینی وزارت خارجہ کے مطابق عالمی سطح پر پابندی کے باوجود فلسطینیوں پر سہنی فوج سفید فورس کے راکٹ پھینک رہی ہے صرف ایک امارت کے ملبے سے بچو الخواتین سمیت پندرہ افراد کی لاشیں نکال لی گئیں مغربی کنارے میں اکیس فلسطینی شہید جبالیہ کیمپ میں امام علی مسجد کو بھی بمباری کر کے شہید کر دیا گیا اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید افراد میں صحافی بھی شامل چار روزہ جاریت کے دوران غزہ میں بائیس ہزار چھ سو انتالیس گھر تباہ دس اسپتالوں اور اڑتالیس سکولز کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں بہاق فلسطینی صحافی کے جنازے بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت محمد سبوک کی میت پر اس کا کیمرہ بھی رکھ دیا گیا سربرا یو این ہیومن رائٹس کا کہنا ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ کا مکمل محاصرہ جنگی جنگ کے زمرے میں آتا ہے اسرائیل کے خلاف حملوں میں فلسطین اور لبنان کے بعد شام بھی شرک چار روزہ جاری آپریشن القدس فلرٹ میں حلاق اسرائیلیوں کی تعداد بارہ سو سے زائد ہو گئی تین ہزار زخمی اسرائیلی فوج کے مطابق شام کی جانب سے داغے گئے راکٹ کھلے علاقوں میں گرے لبنان کی حزباللہ نے بم حملے میں اسرائیلی فوج کی گاڑی تباہ کر دی ہماس کی جانب سے بھی اسرائیل پر راکٹ باری اور فائرنگ یمن کی انصاراللہ تحریک کے سربراہ سید عبد المالک بدر الدین الہوسی کی بھی امریکہ کو وارننگ خبردار کیا کہ اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہوا تو پھر یمنی شہری بھی فلسطینیوں کے دفاع میں پیچھے نہیں رہیں گے اسرائیل پر بارود بھرے ڈرونز اور راکٹ سے حملہ کیا جائے گا یوکرین کے خلاف جنگ میں کامیابیت سمیٹنے والے چہچن لیڈر رمضان قادر یوف نے بھی فلسطینوں کی حمایت میں دستیں بھیجنے کی پیش کش کر دی اسرائیلی علاقوں میں ہماس کمانڈوز کے موٹر سائیکلز پر داخل ہونے اور سیکیورٹی بیریرز توڑتے ہوئے آگے بڑھنے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی اسرائیلیوں کو یرگمال بناتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے فلسطینوں پر بمباری کے لیے امریکی اسلحے سے بھرا تیارہ اسرائیل پہنچا دیا گیا دوسرا بحری بیڑا بھی اسرائیل بھیجنے پر غور امریکی قومی سلامتی مشیر کہتے ہیں تحال امریکی فوج دائنات نہیں کی جا رہی امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن آج اسرائیل کے لیے روانہ ہوں گے اسرائیلی وزیر آزم کا امریکی صدر سے رابطہ کہا ہولو کاؤسٹ کے بعد ایسا منظر نہیں دیکھا امریکی صدر کہتے ہیں اسرائیل کی دفاعی ضروریات کو یقینی بنائیں گے فوجی امداد بڑھانے کا اعلان کہا حملوں کے بعد ممکنہ علاقائی خطرات کو روکنے کے لیے اگدامات کر رہے ہیں حماس کی جوابی دھمگی واضح کیا کہ قبضے کی خلاف مزاہمت فلسطینیوں کا حق ہے مقدس مقامات کا دفاع اور قبضہ ختم کرا کے ہی دم لیں گے فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہروں کا سلسلہ دنیا بھر میں پھیل گیا برطانیہ کی شہروں لندن اور کیمرج میں بھی ریلی فرانس کے مختلف شہروں میں بھی مظاہرے امریکہ کی ریاست نیو یارک ایلنائی اور واشنگٹن میں ریلیاں کینیڈا کے مختلف شہروں میں بھی فلسطینیوں کے حق میں آوازیں بلند اردن، تیونیس، مراکش، یونان، کھو سوو میں بھی ریلیاں آسٹریلیا کے شہر میلون اور سیڈنی میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے جنوبی افیقہ سے ارجنٹینہ تک غزہ کے مظلوم عوام کے حق میں نارے فلسطینیوں کے حمایت میں یہودیوں کی بھی رہنی پاکستان نے ورڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا حدف حاصل کر لیا سری لنکہ کے خلاف گرین شرٹس نے تین سو پینتالیس رنز بنا کر دوسری فتح حاصل کر لی میگا ایونٹ میں اپنا پہلا ہی میچ کھننے والے عبداللہ شفیق نے ایک سو تیرہ رنز بنائے اور محمد رزوان نے تو کمال ہی کر دیا ایک سو اکتیس رنز کی ناقابلے شکست اننگز کھیلی اور حدف دس گندوں پہلے چار وکٹوں پر پورا کر دیا حیدرواد دکر میں صرف سینتیس رنز پر دو وکٹیں گرنے کے بعد عبداللہ اور رزوان نے تیسری وکٹ پر ایک سو چھیہتر رنز کی شاندار شراکت لگائی عبداللہ شفیق کے بعد ساوش شکیل اور افتخار نے بھی رزوان کا ساتھ نے بھایا پاکستان اور ورڈ کپ پہ مسلسل دوسری فتح سے ہم کنار کر آیا سری لنکا کے خلاف پلئر آف دا میچ کا ایوارڈ جیتنے والے محمد رزوان نے ناقابلے فراموش اننگز کے لی ایک سو اکیس گندوں پر ایک سو اکتیس رنز کی ناقابلے شکست اننگز نے پاکستان سمیت بھارت میں بھی شائقین کے دل جیت لیے بڑے حدف کے تاقب میں رزوان کا بیٹ مسلسل رنز اگلتا رہا جارہانہ اننگز کے دوران محمد رزوان کو کبھی کمر میں جھڑکے کا سامنا رہا اور کبھی کریمپس پڑھتے رہے لیکن رزوان تکلیف کو خاطر میں لائے بغیر پاکستان کا سکور آگے بڑھاتے رہے میچ کے بعد شائقین اور ساتھی کھلاریوں کا محمد رزوان کو قراج تحسین کپتان بابر آزم نے خوشی سے گلے لگا لیا اختتامی تقریب میں کریمپس پڑھنے کے سوال پر محمد رزوان کا دلچسپ جواب کہا کہ بعض اوقات کریمپس ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایکٹنگ ورلڈ کپ کا پہلا ہی میچ کھیلے والے عبداللہ شفیق نے پاکستان کو ورلڈ کپ کی تاریخ کے سب سے بڑے رنچیز کی طرف لے جانے میں بنیادی گردار ادا کیا بابر آزم اور امام الحق کی ناکامی کے بعد عبداللہ کا سیکڑا اور رزوان کے ساتھ 176 رنس کی پارٹنرشپ نے جیت میں بنیادی گردار ادا کیا عبداللہ شفیق نے دس چھوکوں اور تین چھکوں کی مدد سے 113 رنس بنائے چھے چھکے چودہ چھوکے صرف ستتر گیندوں پر 122 رنس پاکستان کو سری لنکن بلے باز کوشل منڈس کے دو کیچ چھوڑنا انتہائی مہنگا پڑ گیا پانچوے اوور میں شاہین شاہ آفیدی اپنی ہی گیند پر کوشل کا کیش نہ پکر سکے ساتھ میں اوور میں امام الحق نے کوشل کا کیش راک کیا سمارہ وکرمہ نے 108 رنس بنائے سری لنکہ نے پہلے کھیلتے ہوئے نو وکٹو کے نقصان پر 344 رنس بنا ڈالے حسن علی نے 71 رنس کے ایوز چار وٹے حاصل کی ہارس راک نے دو شاہین شاہداب اور نواز میں ایک ایک کھلاری کو آؤٹ کیا وطن واپسی کے لیے نواز شریف کا سفر آج شروع ہوگا سعودی عرب پہنچ کر عمرہ ادا کریں گے مدینہ منورہ جائیں گے نواز شریف کے پاکستان آنے کے لیے دوبائی سے سپیشل تیارہ بک کرا لیا گیا ذرائع کے مطابق خصوصی پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا گیا ہے نواز شریف کے ساتھ لیگی کارکن اور صحافی بھی ہوں گے خصوصی پرواز دوبائی سے اسلام آباد پہنچ کر آدھے گھنٹے بعد لاہور کے لیے اڑان بھرے گی نون لگی رہنمار اس حق دار نے نواز شریف کی واپسی پر گرفتاری کا امکان مسترد کر دیا پاکستان مسلم لگ نون کی چیف آرڈنائزر مریم نواز کا کہنا ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی نواز شریف پاکستان کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے نواز شریف کا ساتھ مہنگائی سے نجات کی زمانت ہے لاہور میں یونین کانسلز کے عدداروں اور کارکنان سے ملاقات کہا کہ عوام کے ووٹ سے نواز شریف چوتھی بار وزیر آزم بنیں گے نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ 21 اکٹوبر کو گھروں سے نکلیں اور پاکستان کی موشی ترقی کے میمار کا بھرپور استقبال کریں مسلم لگ نون کے رہنمار خاجہ عاصف کا سیال کورٹ میں ورکرز کنونچن سے خطاب کہا اب الیکشن نزدیک ہے ہلکا بنیا ہو گئی الیکشن ضرور ہوں گے جنوری کے آخری عشرے میں الیکشن ہے ووٹ کو عزت ملے گی سابق صدر عاصف علی زرداری نے کہا الیکشن آ رہے ہیں دشمنوں کو بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی شہدہ کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی ملک بھر میں کامیاب ہوگی ٹنڈو علی آرمی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کارکن تیاری کریں الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے ہم نے ہمیشہ عوام کی خدمت پر یقین کیا ہے جی ایو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے جنوری میں برباری سے الیکشن پر اثر پڑے گا الیکشن کل کر آئیں ہم تیار ہیں ووٹ کو جن سے خطرہ تھا وہ اب ختم ہو چکا لواز شریف ووٹ کو عزت دو سے پیچھے نہیں ہاتے ہیں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ملکی موشی اور اقتصادی صورتحال سمیت اہم امور پر غور کیا جائے گا امن و امان کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا ملک بھر میں ایک کے بعد دوسری پرواز منسوخ وجہ بتانے سے بھی گریز کراچی لاہور اسلاحباد کی مختلف تیرہ پروازیں منسوخ جدہ اور دمام جانے والی اور کالالامپور سے آنے والی پرواز بھی منسوخ مسافر حیران پریشان منزل پر جائیں تو جائیں کیسے ائرپورٹ پر کوئی ایک لفت بولنے کو تیار نہیں ہے اگر آپ چین کو تخافت کرن شیئے مین entschieden ہے ائب تک مزیعت شرام17 آپ ساتھ اپنا مئن کانکلوڑ کارنے تو تیار مئنی منسوخ موسیقی 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 میکرہ وزیر آزم انوار الرحق کاکر کا آرمی چیف جنرل سید آسم منید کے حملہ کوئٹا کا دورہ صبح اپکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت وفاقی حکومت کے بلوجستان حکومت کو مکمل تعاون کی ایک میدہانی آرمی چیف نے کہا غیر قانونی سرگرنیوں کے خلاف کاروائیوں کے لیے مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا وسائل کی لوٹ مار سے ملک ہونے والے مواشی نقصانات کو روکا جا سکے گا موسیقی سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخواہ دو مختلف آپریشنز میں دو دہشتگرد حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق کاروائیوں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی اور شمالی وزیرستان کے علاقے میں رانگ شاہ میں کی گئیں دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے حلاق دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برامت موسیقی خیبر پختونخواہ میں آباد افغان مہاجرین کی وطن واپسی جاری تیس برس کی سوہانی یادے لے کر افغان خاندان آبائی وطن روانہ ازاخر ریپٹریشین سینٹر سے جانے والا گھرانہ پاکستان اور پاکستانیوں کی محبت سے سرشار دونوں ہمساہیہ ممالک کے دنمیان بہترین تعلقات کے لیے دعا گو افغانستان میں دہشتگرد تنظیموں سے مطالق عالمی خطشات دور نہیں کیے جا سکے نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلالی کا ای سی او وزرہ خارجہ کاؤنسل کے اجلاس سے خطاب کہا افغانستان ایک اہم موڈ پر کھڑا ہے پر امن خوشحال افغانستان کیلئے پاکستان ای سی او ممالک کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے کہا علاقہ اتجارتی انزمام کی حمایت کے لیے پرعظم کوشش کرنے کی ضرورت ہے چین میں سترہ اکتوبر سے شروع ہونے والے بیلٹن روڈ فارم میں روسی صدر پیوٹن سمیت کئی عالمی رہنماؤں کی شرکت متوقع بیلٹن روڈ منصوبہ شروع ہونے کے دس سال مکمل ہونے پر ایونٹ کا اینکات چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تاون اور مشترکہ ترقی کے لیے بیر آر آئے میں شریک ممالکہ بیجنگ میں خیر مقدم کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی سابق ایم پی اے سادیا جاوید کے کراچی میں گھر پر چوری ملزمان مبینہ طور پر لاکھوں روپے مالیت کے تلائی زیورات اور کیش لوٹ کر فرار درکشہ تھانے میں مقدمہ در صدر میں مبینہ ڈکیتی ملزمان اکتر لاکھ روپے لے کر چلتے بنے پولیس کے مطابق اوورسیز ایمپلائیز کارپوریشن کے ملازمین نے بینک سے رقم نکلوائی تھی گاڑی اور موٹر سائیکل پر سوار ڈاکوں نے ملازمین کو اسلحہ دکھایا اور پیسوں کا بیگ لے گئے گلشن اکبال بلوک ٹین اے میں مبینہ مقابلہ ملزم زخمی حالت میں گرفتار کراچی کے علاقے کو رنگی میں گاڑی نے راہگیر خاتون کو کچل دیا جا با خاتون کی شناکت آمنہ کے نام سے ہوئی لیاقت آباد سے لڑکی کی ہاتھ پاؤں بندی لاش ملنے کا واقعہ بیس برس کے لڑکے کے جسم پر تشدد کے نشانات پولیس کے مطابق مقتولہ کے والد اہل نے دوسری شادیاں کی ہوئی ہے لڑکی والدہ کے گھر سے والد کو ملنے گئی تھی پھر لڑکی لاپتہ ہوئی رات کو لاش ملی پنجاب حکومت کی جانب سے اس موقع باعث دو ماہ کے لیے ہر بدھ کو مارکٹے بند کرنے کا معاملہ انجمن تاجران نے بدھ کے روز مارکٹوں کو بند کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا صدر انجمن تاجران آل پاکستان کا کہنا ہے اگلے بدھ کو مارکٹوں کو معمول کے مطابق کھولیں گے تجویز دی کے مارکٹوں کو بند کرنے کی بجائے دھوان چھوڑنے والی فیکٹریوں اور رکشوں اور بھٹوں کو بند کیا جائے سوابی کے گاؤں نبی میں راشد میمولیر ویلفیر اورنائزیشن کے زینے نگرانی ویلفیر ٹاؤن تکمیل کے آخری مراحل میں داخل جدید ٹاؤن کے قیام سے علاقہ مکینوں کو بنیادی سہولیات میسر آنے کے ساتھ علاقے کی پسمانگی ختم ہونے کی امید جاگ اٹھی افغانستان کے صوبہ حیرات میں چند روز کے دوران ایک اور زلزلہ صبح صویرے آنے والے زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ ہفتے کی صبح اتنی ہی شدت کے زلزلے سے دوہزار سے زائد امباد ہوئی گندن کے شہر لوٹن ائرپورٹ پر اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے سبب تمام پروازیں موتل کر دی گئی ہیں آگ کار پارکنگ میں لگی جس کے سبب ائرپورٹ کے ٹرمینل ٹھوک تک پہنچنا ناممکن ہو گیا لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ ائرپورٹ سے آنے سے گریز کریں حکام کے مطابق آگ یہ گاڑی میں لگی تھی جو تیزی سے پھیلی اور ائرپورٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا گاڑی میں آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی آگ سے پارکنگ ایریا کا تھرڈ فلور اسی فیصد متاثر ہوا ہے ناظرین میں ہوں مبشر حاشمی اور وار روم سے آپ کو آگاہ کروں گا غزہ میں جاری جنگ اسرائیلی فوج کی بربریت فلسطینی عوام کی جد و جہد اور مشرق وستا کی پل پل بدلتی صورتحال اور اس پر دنیا کا ردی عمل غزہ میں ہر اپ ڈیٹ تجزیوں اور تفسروں کے لیے دیکھئے جیو نیوز کا وار روم غزہ ٹریکٹ ورلڈ کپ میں آج بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا بھارت کا میچ پاکستانی وقت کے مطابق ڈیڑھ بجے ارون جیٹ لے سٹیڈیم ڈلی میں کھیلا جائے گا وارڈ کپ میں انگلینڈ نے بنگلہ دیش کو 137 رنز سے ہرا دیا پہلی کامیابی کے ساتھ رن ریٹ کچھ بہتر کر لیا ہے ڈیویڈ میلان کی 140 رنز کی جاریحان اینکس کی بدولت انگلیش ٹیم نے نو وکٹو پر 364 رنز بنائے جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 277 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی بھائی کسی لگی اینکس رزوان کی اور پروگرام ہارڈا منہ ہے میں پاکستان کی جیت پر جشن سابق کرکٹرز کی چاندار فتح پر پاکستان ٹیم کی تاریخ اماد وسیم نے رزوان کو ٹیم کا بہترین کھلاری قرار دے دیا رزاک نے کہا اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا تو چار سو بھی کر سکتا تھا دیکھئے کرکٹ سپیشل پروگرام ہارڈا منہ ہے میز بان تابش آشمی کے ساتھ ورلڈ کپ کے دورہ نوزانہ رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف جیو نیوز پر